نمشکر دوستو دوستو زندگی میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی ہیں اپنی سی بلکل اپنی سی ویسے ہی ہے دال مکھنی یہ بھی تو ہے بلکل اپنی سی تو آج ہم پریاس میں بنائیں گے دال مکھنی تو دوستو دال مکھنی بنانے کے لیے ہم نے رات کو ہی بھگو دی تھی دو کپ اڑت کی دال کالی دال جا جس کو ماں کی دال بھی بولتے ہیں اور ساتھ ہی اس میں ملایا تھا ایک کپ راجمہ ابھی جو میں اسے ہاتھوں سے چلا رہا ہوں اس کا مقصد ہے کہ ہمیں اسے پورا اچھے طریقے سے مل مل کے دھونا ہے اس سے آپ جیسے دیکھیں گے کہ پانی گندہ ہوتا چلا جائے گا ہم اس کو جتنا اچھے طریقے سے دھولیں گے دال اتنی ہی سواد بنے گی اور اتنا ہی اس کا رنگ اچھا آئے گا کم سے کم تین بار جرور دھویں تو دو سے تین بار دھونے سے ہوگا یہ کہ پانی ایسے بلکل صاف ہو جائے گا اور جو دال ہے وہ کچھ اس طریقے سے بلکل صاف ہو جائے گی ابھی ہمیں اس پانی کو نکال دینا ہے اور پھر اس کو بوائل کرنے کے لیے پریشر کوکر میں ٹرانسفر کریں گے دال کو بوائل کرنے کے لیے پریشر کوکر میں سب سے پہلے ہم ڈالیں گے تین ٹیبل سپون دیسی گھی اور دال مکھنی کیوں بھی جانی جاتی ہے اپنی اچھی خوشبو کے لیے تو ہم سب سے پہلے اس میں ڈالیں گے دو تیج پتہ چھے سے ساتھ لانگ دو موٹی الائچی اس کو ہلکا سا کرش کر لیجے ایک ٹکڑا دالچینی کا اور ابھی ہم اس میں ملائیں گے اپنی دال اور ابھی اس میں ملائیں گے نمک آپ کے سوادنسار یاد رکھئے ابھی ڈال لیے آدھا نمک کیونکہ آدھا جائے گا تڑکے میں ساتھ ہی ڈال دیں گے ایک چٹکی ہنگ اور یاد رکھئے کہ ہم نے دال اور راجمہ کے ملاکے لیے تھے کل تین کپ تو ابھی ہم پانی ڈال رہے ہیں لہبک آٹھ کپ ابھی ایک چیز کا اچھے سے خیال رکھئے کہ ہم پہلی ویسل اس کو دلوائیں گے فل فلیم پہ اس کے بعد فلیم کر دیں گے میڈیم میڈیم فلیم پہ دلوائیں گے تین ویسل کیونکہ اس سے دال جو ہے وہ صرف پکے گی لیکن ہمیں اس کو بعد میں اچھے سے کار نہ ہے تو وہ الگ برتن میں آدھا گھنٹہ بعد میں پھر سے کڑے گی اس چیز کا خیال رکھئے تو میڈیم فلیم پہ تیسری ویسل آنے کے بعد ہم نے فلیم کر دی ہے بند اب ویٹ کریں گے پریشر ریلیز ہونے کا جب ریلیز ہو جائے گا تو دال ٹرانسفر کریں گے دوسرے برتن میں اور اسے کاریں گے ابھی پریشر کیونکہ بلکل نکل گیا ہے تو ہم اپنی دال چیک کر لیتے ہیں تو جیسے کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال بلکل پک گئی ہے اس کا چھلکہ فٹ گیا ہے لیکن یہ صرف پکی ہے ابھی کڑی نہیں تو اس کو اب ہمیں ایک موٹے بیس والے پین میں ٹرانسفر کریں گے اور اس میں اچھے سے کاریں گے اور دیکھئے ابھی دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ کوکر سے نکالنے وقت دال نے پانی آلموسٹ ایبزورپ کر لیا ہے لیکن کیونکہ ابھی ہمیں اسے اچھے سے کارنا ہے جب تک کی اس کا سٹارچ نہیں نکل آتا اور پانی گھڑا ہونا نہیں شروع ہو جاتا تو اس کے لیے اس سٹیج پہ ہم اس میں ملائیں گے ڈیڑھ کپ پانی کول ملا کے ہمیں اسے تیس سے چالیس منٹ تک لو فلیم کے اوپر ہلکا ہلکا بوائل کرنا ہے بیٹ میں جہاں بھی ضرورت پڑے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کریں گے ابھی پانی ملا کے ہم نے دس بارہ منٹ پھر سے اس کو اچھے سے کارا ہے اور اس کے بعد ڈال پھر سے اچھی تھک ہونی شروع ہو گئی ہے جس کا مطلب ہے کہ سٹارچ نکل رہا ہے اور ڈال گاڑی بھی ہو رہی ہے اور اس کا سواد بھی بڑھ رہا ہے ابھی اسی سٹیج پہ ہم اس میں ملائیں گے ایک کلاس دودھ دودھ ہمیشہ روم ٹیمپریچر والا لیں چاہے تو اپنا بوائل کر کے تھنڈا کیا ہوا دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ابھی اسے پھر سے لو فلیم پہ پندرہ منٹ تک ہم پکائیں گے بیچ بیچ میں چلاتے رہیں اس سے ڈال کو ایک کریمی نس آ جائے گی تو دوستو لبک پندرہ منٹ پکانے کے بعد ہمارا دودھ اچھے سے پک گیا ہے اور ایک اچھی کریمی ڈال تیار ہو گئی ہے ابھی ہم اسے ایک سائٹ کر کے شروع کریں گے اپنے تڑکے کی تیاری تو چلیے شروع کرتے ہیں تڑکے کی تیاری تڑکے کے لیے ہمیں پہلے ایک پیس تیار کرنا ہے جس کے لیے ہم نے لی ہے چار ہری مرچ سات آٹھ لیسن کی کلیاں لبک ڈیڑھ انچ ادرک اور ساتھ ہی ہمیں اس میں ملانے ہیں لبک چار بڑے ٹماٹر تو تڑکہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے تھوڑا دیسی گھی ابھی اس کو پہلے تھوڑا گرم ہونے دیں گے گھی کے ملٹ ہوتے ہی ہم اس میں ملائیں گے تین میڈیم سائز انین اور ہمیں انہیں اچھا براؤن ہونے تک فرائی کرنا ہے پیاج کے اچھا براؤن ہوتے ہی ہم اس میں ملائیں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون ہلدی اور ساتھ ہی ملائیں گے ہاف ٹی سپون ڈرائی جنجر پاوڈر یا سونٹ اور اس کو ایک منٹ کے لیے اچھے سے پکا لیں گے دھیان رکھئے ہلدی کو کبھی بھی زیادہ مرد پکائیے نہیں تو ایک کڑواپن آ جاتا ہے اور ابھی ہم اس میں ملائیں گے اپنا ٹمیٹو، ادرک، ہری مرچ اور لسن کا پیسٹ اور اسے تب تک پکائیں گے جب تک گھی بلکل الگ نہیں ہو جاتا ابھی آپ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں کہ تڑکا اچھے سے چل رہا ہے جرہ بھی چپک نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے کہ تڑکا پک کے تیار ہے تو ابھی اس سٹیج پہ ہم اس میں ملائیں گے ادرک کا لچھا اور نمک آپ کے سوادنسار اور اس کو ہلکا سا پکا لیں گے تو دوستو ادرک کا لچھا اور نمک پکانے کے بعد ہمارا تڑکا تیار ہے اور اب ہم اسے ٹرانسفر کریں گے اپنی دال میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دال کے اوپر ایک اچھی تھک ملائی جیسی لیئر آنی شروع ہو گئی ہے تو اب ہم اس میں ٹرانسفر کریں گے اپنا تڑکا اور تڑکا ڈال کے اسے لبک پانچ منٹ تک اچھے سے پکا لیں گے ابھی جیسے کی ہماری دال اچھے سے گرم ہو گئی ہے تو ہم اس میں ملائیں گے ایک بڑا چمچ دھنیا پاؤڈر ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور ابھی باری ہے دال مکھنی کے مین انگریڈینٹ بٹر کی اس کی کوئنٹٹی آپ اپنے حساب سے سیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ جادہ کھاتے ہیں تو جادہ اگر کم تو کم لیکن اس کے لئے بٹر ضروری ہے ابھی ہم بٹر کو ہونے دیں گے ملٹ اور تیار کریں گے اس کا سپیشل تڑکہ ابھی سپیشل تڑکے کے لئے ہم نے لیا ہے خوب بٹر دھیان رکھئے بٹر کو صرف ملٹ کرنا ہے جلانا نہیں ہے بٹر کے ملٹ ہوتے ہی ہم اس میں ڈالیں گے مسال کے کسوری میتھی اور ساتھ ہی ڈالیں گے کشمیری لال میرچ اس کو اچھے سے کر دیں گے مکس یہ تیار ہے اب مسالہ جلے نہیں تو ساتھ ہی ڈالیں گے ہلکا سا پانی اور اس کو تھوڑا گرم کر لیں گے اور اس گرم گرم تڑکے کو ڈال دیں گے اپنی ڈال میں اور اس کو ہلکا سا کر دیجئے مکس اور آپ کی ڈال مکھنی بن کے ایک دم سے تیار ہے اور لاسٹ میں اپنی فلیم بند کر کے اس میں ملائیے تھوڑی کریم کریم ہمیشہ فلیم بند کر کے ملائیں نہیں تو اس کا فٹنے کا ڈر رہتا ہے تو لیجئے دوستو ڈال مکھنی بن کے تیار ہے اس کا انند لیجئے اور خوش رہیے موسیقی موسیقی